میں مزید سماعت فرمالے یہ دلال النبوت صفحہ نمبر 138 پر ایک روایت ہے کہ حضرت مرائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جاء عرابین الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسلمتو انہوں نے عرسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں فَأَرِنِ شَيْئَن تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ ازدد بھی یقینا کہ جس سے میرا یقین بڑھ جائے میں یقین کے اعتبار سے زیادتی محسوس کروں کوئی ایسی چیز مجھے دکھا دیں کہ اسلام حق ہے اس پر میرے یقین بڑھ جائے فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا الَّذِي تُرِيد تو کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے قَالَ دُعُو تِلْكَ شَدَرَتَ اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو بلائیے ان تَعْتِيَكَ کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یعنی آپ اسے پکاریے کہ وہ درخت آپ کے پاس سل کر آ جائے قَالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذْحَبْ تم خود جاؤ فَدْعُخَا پھر تم اسے بلا کر لاؤ یعنی تم جا کر کہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے فَعْتَاهَا الْعَعْرَابِيُو تو عرابی اس درخت کے پاس آئے فَقَالَا پھر کہا عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر ان کا حکم مان فَمَالَتْ عَلَى جَانِبِ مِنْ جَوَانِبِهَا تو وہ درخت اپنی جانبوں میں سے ایک جانب یعنی ایک طرف جھگ گیا فَقَطْعَتْ عُرُو قَحَا تو ٹوڑ گئیں اس کی جڑیں فَمَالَتْ عَلَى جَانِبِ الْآخر پھر وہ دوسری جانب جھگ گیا فَقَطْعَتْ عُرُو قَحَا یہاں سے بھی اس کی جڑیں اکھڑ گئیں بلکل ان جڑوں سے فارغ ہو گیا حتی اتاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا فَقَالَتْ تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو فَقَالَ الْعَرَابِيُّ حَسْبِ حَسْبِ تو یہ عرابی اس منظر کو دیکھ کر کہ درخت خود بخود دائیں ہوا بائیں ہوا اپنی جڑیں اس نے توڑ دیں اور چلتا ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا تو وہ عرابی حیران اور متعجب رہ گا اور کہا کہ حَسْبِ حَسْبِ یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا ارجعی تو واپس لوڑ جا فَرَجَعَتْ فَجَلَسَتْ عَلَى عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا تو وہ درخت واپس لوڑ گیا اور اپنی انہی جڑوں پر اور انہی بنیادوں پر دوبارہ قائم ہو گیا فَقَالَ الْعَرَابِيُّ اب یہ توجہ کی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے تو ان آرابی صحابی نے عرض کی اِذَن لِي يَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں اَن اُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَجَلَئِكَ کہ میں آپ کے سر کو اور آپ کے پیروں کو بوسر دوں چوم لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس راوی فرماتے ہیں فَفَعَلَا تو اس نے ایسا کیا ثُمَّ قَالَا پھر اس نے عرض کی اِذَن لِي آپ مجھے اجازت دیجئے اَن اَسْجُدَ لَكَ کہ میں آپ کو سجدہ کروں قَالَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ لا يَسْجُدُ اَحَدٌ لِأَحَدٍ کوئی ایک کسی ایک کیلئے سجدہ نہیں کر سکتا وَلَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ اگر میں کسی ایک کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تو میں ضرور بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لِعَوْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا اس حق کی وجہ سے جو شوہر کا حق عورت پر ہے اس کی عظمت کی وجہ سے میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں تو یہی آخری مضمون تقریباً کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان صحابی نے سجدے کی اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے اس انداز کو منع فرما دیا لیکن جب انہوں نے آپ کے سر کو اور آپ کے قدمین شریفین کو بوسا دینے کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعظیم سے منع نہیں فرمایا معلوم یہ ہوا کہ متلقاً تعظیم منع نہیں ہے معظم دینی کی تعظیم کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تعظیم شرن جائز ہے لیکن ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے ایک حد میں ہونی چاہیے دائرہ شریعت میں رہ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے وہ عقیدت اور محبت جو دائرہ شریعت کو پھلان کر آگے بڑھ جائے وہ یقیناً باعث زحمت ہوتی ہے باعث رحمت نہیں اور ایسا شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے